دوستو آج کے سمیں میں نیا فون لیتے سمیں ہم سبھی سب سے پہلے کیمرہ کو دیکھتے ہیں کہ اس فون کا کیمرہ کتنے میگا فکسل کا ہے یا پھر اس میں OIS یا پھر EIS کا سپورٹ ہے یا پھر نہیں ہے ویسے آپ سبھی لوگوں کو OIS یا پھر EIS کا مطلب پتا ہی ہوگا ساید لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ بلکل ایکسپلین کرنے والا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے ان کو بھی پتا چلے گا سبھی کو جاننا چاہیے اگر آپ فون یوز کرتے ہیں فون یوزر ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ انتق بنے رہے ہیں پہلی بار چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے مطروں کے ساتھ سیئر بھی کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے تمام انفرمیشن میں لے کر آتا رہتا ہوں جو آپ کے لیے کافی ہلفل سابس ہو سکتی ہے آئیے دوستو آگے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اچھلی آج کے اس ریسٹل دنیا میں اپنے فون سے فوٹو کھیچنا بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ کلپ نہ کریے کہ فوٹو یا پھر ویڈیو کلک کرتے سمیں اگر فون ہیل جائے تو فوٹو بلر یا پھر دھودلی سی آ جاتی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا لیکن اس ٹیکنولوجی کے دنیا میں اب سارے فون اپنے کیمرے کے ساتھ OIS یا پھر EIS کا سپورٹ دینے لگے ہیں جو آپ کی فوٹو اور ویڈیو کو کافی ہاتھ تک اسٹیبلائز کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے تو اچھلی یہ دونوں ہی جو ہے کام اسٹیبلائزیسن کا کرتے ہیں لیکن دونوں کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ OIS اور EIS ہے کیا تو اچھلی آپ لوگوں کو ساتھ پتا ہی ہوگا کہ OIS یا پھر EIS ہمارے فوٹو یا پھر ویڈیوز کو جو اسٹیبلائز کر کے ایک اچھی فوٹو نکال کے دیتا ہے جسے نو شیکنگ کیمرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن OIS یا پھر EIS کیسے کام کرتا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سمجھیں یہ ایکچولی ہے کیا سب سے پہلے جانتے ہیں کہ OIS کیا ہے تو OIS کا فول فارم جو ہے Optical Image Stabilization ہوتا ہے جو کی یہ ایک hardware feature ہے جس کا software سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کیمرے کو ایک زائرسکوپ کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے جس سے اگر آپ کا فون ہلتا بھی ہے تو یہ سنسر کیمرے کو موو کر کے ایڈجسٹ کرتا ہے اور ایک اچھی فوٹو یا پھر ویڈیو نکال کر کے دیتا ہے جس سے آپ کا ویڈیو یا پھر فوٹو سیکھی نہیں ہوتا وہ ہلتا نہیں ہے بہتری سٹیبلائزیسن دیتا ہے اس کو آپ آسان بحاثہ میں سمجھیں تو اگر ہم فوٹو یا پھر ویڈیو لیتے سمیں فون کو دائیں سے بائیں گھوماتے ہیں تو یہاں زائرسکوپ اس مومنٹ کو سمجھ جاتا ہے اور کیمرے کے ساتھ بیلنس کر کے زائرسکوپ کیمرے کو اپنی مومنٹ کے اُلٹی دیسا میں موف کر کے آپ کے کیمرے کو اسٹیبلائز کر دیتا ہے اس طرح سے سمجھیں تو OIS1 گمبل کی طرح کام کرتا ہے لیکن گمبل کی طرح فون کا کیمرہ کبھی بھی اسٹیبلائز نہیں کر سکتا ہے کیونکہ گمبل کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے موٹرز اور زائرسکوپ لگے ہوتے ہیں اور فون تو خود چھوٹا ہوتا ہے اور اتنی ہی ایریا میں سب کچھ ایڈیسٹ کرنا ہوتا ہے اور یہی کارن ہے آج کل کے سارے انڈرویڈ سمارٹ فون کے کیمرے کے اندر جو ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس کے وجہ سے ایمیزز اسٹیبلائز ہو ساتا ہے اس کو جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ویڈیوز کے مادہم سے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے تاکہ آپ پرابر طریقے سے سمجھ سکیں اب ہم بات کرتے ہیں EIS کیا ہوتا ہے تو EIS کا فل فارم ہوتا ہے الیکٹرونک ایمیز اسٹیبلائزیسن جس کو اگر ہم ہندی میں کہیں تو سوفٹ ویر کا جادو بھی کہا جا سکتا ہے جس میں سمارٹ فون کمپنیاں فون کے اندر ایک سوفٹ ویر انسٹال کرتی ہیں جو آپ کی ایمیز کو اسٹیبلائز کر کے دیتا ہے لیکن یہاں OIS کے مقابلے میں اتنا اسٹیبلائز نہیں کر پاتا اب جاہر سی بات ہے کہ یہ ایس سوفٹ ویر تکنک ہے تو یہ سستی بھی ہوگی اسی لیے اس کا میڈ رنج سمارٹ فون کمپنیاں بہت ہی زیادہ استعمال کرتی ہیں کیونکہ یہ سستہ ہوتا ہے ہارڈ ویر میں کوئی اس سے چھے چھاڑ نہیں ہوتی ہے ہارڈ ویر میں کوئی کمپوننٹ نہیں بڑھتا ہے صرف سوفٹ ویر کے مادہم سے اس کو کرتے ہیں اسی لیے سستہ پڑھتا ہے اور سوفٹ ویر اسٹیبلائززن فون کے ساتھ کئی سارے ویڈیو ایلیٹنگ سوفٹ ویر میں بھی آتے ہیں جو آپ کے ویڈیو کو اسٹیبلائز کر کے دیتے ہیں پر EIS کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آپ ویڈیو فوٹیز کو کر دیتا ہے یعنی کاٹ دیتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں ویڈیو اسٹیبلائززن ملتا ہے لیکن جتنا ادھیک اسٹیبلائززن آپ چاہیں گے اتنہی ادھیک ویڈیو کی لمبائی اور چڑھائی آپ کی کٹتی چلی جائے گی کرپ ہوتی چلی جائے گی یعنی ویڈیو چاروں سائٹ سے کٹتی ہوئی چلی جاتی ہے تب جا کر کہ یہ اسٹیبلائز کر پاتا ہے یہی اس کی پروبلم ہے اب بات آتی ہے کہ آخر آئی فون کے اندر OIS یا پھر EIS کون سا سنسر لگا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اپل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایک بھاروسہ بنا ہوا ہے جس کے وجہ سے آئی فون اپنا کام بہت ہی سمارٹ طریقے سے کرتی ہے اور آئی فون اپنے فون کے کیمرے کے ساتھ SIS سنسر کا اپیوک کرتی ہے جس کا پورا نام سنسر سیفٹ اسٹیبلائزیسن ہوتا ہے جو کی نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس میں سنسر کو موپ کر کے اسٹیبلائز کیا جاتا ہے ایک بہت بڑی ٹیکنولوجی ہے بہت ہی بہترین سکسیسفل ٹیکنولوجی ہے جس کو ہم آسان بہا سامے اگر ہم سمجھیں تو OIS میں ایک زائروسکوپ ہوتا ہے جس پر کیمرے کو فٹ کیا جاتا ہے لیکن آئی فون نے SIS ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے ڈائریکٹ سنسر کے نیچے ہی زائروسکوپ کو فٹ کر دیا ہے جس سے جب ہم فون کو موو کرتے ہیں تو اس کا پورا کیمرہ سنسر ہی موو کرتا ہے جس سے ایک اچھا اسٹیبلائزیسن دیکھنے کو ملتا ہے ایپل اس تکنک کا استعمال آئی فون ٹولویلو سے شروع کیا تھا اس کے بعد کے سارے فون میں آپ کو یہی سنسر دیکھنے کو ملے گا جس سے آئی فون کا کیمرہ تھوڑا زیادہ ہی جگہ لینے لگا ہے یعنی تھوڑا سا بڑا بڑا دیکھنے لگا ہے پہلے کے اپیک چھا اور ایک ماتر یہی کارل ہے کہ آئی فون کے کیمرے بہت بڑے ہونے لگ گئے ہیں کیونکہ اس کے اندر اسٹیبلائزیسن بہت ہی تو دوستہ یہ انفرمیشن آپ کو کیسے لگا پلیز اپ کمیٹ میں ضرور بتائیں اسی پرکار کی بہت ساری انفرمیشن سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں چینل کے ساتھ بنے رہے کیونکہ میں اسٹیبل کی تمام میڈیوز کو لے کر آتا رہتا ہوں جو آپ کے لیے کافی ہیلپل سابس ہو سکتی ہے میں ملتا ہوں نیکس کسی اور اچھی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ میں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دل سے دھنیباد کرتا ہوں آپ کا دن صبح